تو یہ کیا ہماری گیک کی ڈسکرپشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ دس پندر ڈسکرپشنز آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو سرویس دے رہے ہیں اس کی آفر کیسے کرنی ہے نو ڈاؤٹ آپ نے یہ آئیڈیا ضرور لینا ہے جو لوگ ٹاپ ریٹ کر رہے ہوں گے اوپر آ رہے ہوں گے ان کے آئیڈیا کو ضرور یوز کرنا ہے آپ نے ان کی کوپی نہیں کرنی لیکن ان کا آئیڈیا ضرور یوز کرنا ہے وہ جس طریقے سے اپنی ڈسکرپشن کو کمپوز کر رہے ہیں آپ نے بھی اپنی ڈسکرپشن کو اسی سٹائل میں کمپوز کر رہے ہیں اس کو اور مزید بہتر کر لیں لیکن اسی سٹائل میں کمپوز کر رہے ہیں جیسے ابھی ہمیں ایک آئیڈیا نظر آیا ہے کہ لنک دیا ہوا تو اس نے اسی کے اندر کہ بھئی آپ نے میرا کام دیکھ رہا ہے اس لنک پر کلک کریں تو وہ ادھر سے دوسرے پلیٹ فرم پر لے گیا اور کریں اور نیچے آتی ہیں جی یہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے اس نے اپنے متعلق بتایا ہوا ہے اے 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 بین ورکنگ اے پروفیشنل گرافک ڈزائنر اب یہ کیا چیز ہے یہ اس کی اپنی پروفائل ہے اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں کون ہوں اوپر اس نے کس کے متعلق بتایا اوپر اس نے اپنی گیک ٹیم تعلق بتایا کہ میں دے کیا رہا ہوں آپ کو سرویس کیا دے رہا ہوں یہاں پر اب یہ جو اس نے بتایا اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے بار بار تو نہیں بتایا یہ تو آپ نے جب اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے اس وقت آپ نے اپنی پروفائل بناتے ہوئے اس ساری انفرمیشن دے دینی ہے کہ آپ کون ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ اس انفرمیشن کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ فکس ہو گئی ہے فریز ہو گئی ہے آپ اس کو چار دنوں کے بعد اور تھوڑا کا موڈیفائی کر لیں دس دنوں کے بعد اور بہتر کر لیں اس کو ہم بہتر کرتے رہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی نئے گیک لگے گی تو ہم اپنی پروفائل اس وقت بنائیں گے پروفائل تو ہم نے فائیور کے ساتھ بنانی ہے اور گگ فائیور کے اندر لگانی ہے گگ ایسے گیا جیسے آپ یونٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہو تو ہر ویڈیو کے الادہ الادہ کیورز لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمیں ہر گگ الادہ لگے گی لیکن یہ جو اباؤٹ آ رہا ہے اس کا یہ اس کی پروفائل کے اندر جا کر ہم نے سٹور کیا ہوا ہے اور نیچے آئیں یہ کہیں اس کے پیکج ہیں ان کو بھی آپ نے ایک دوا سٹڈی کرنا ہے یعنی آج آپ نے صرف کیسٹڈی کرنی ہے اس کی اکاؤنٹ بنا لینے اپنا اور کسی چھ سات گگز کو جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں یعنی میں نے کیا کہا کہ پہلے پلان کیا کریں ہاں لو کمپیٹیشن گگز اب آپ گھر بیٹھ کے دیکھئے کہ آپ ہی کون کون سی سکیلز ہیں ٹھیک ہے نا اس کو کلاسیفائی کر لیں کہ بھائی یہ ہائی کمپیٹیشن والی گگز ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں یہ لو کمپیٹیشن کی گگز ہیں یہ پہلی دو گگز ہم پلان کرتے ہیں یہ لگائیں تاکہ لو کمپیٹیشن میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ دکھا رہے ہیں اور کیا آپ کو کچھ میسیج آتے ہیں کام کرنے کے لیے اس کے بعد اور اوپر آ کر دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کتنا کچھ آ رہا ہے مینیو بنا ہوا ہے یہ مینیو اس گگگ کا بنا ہوا ہے جس گگگ کو میں نے کھولا ہے ہے اکسر ہم فیس بک پہ پر آد دیکھتے ہیں فیس بک پہ اکسر اکسر اس میں بھی questions بنے ہوا ہے آرہے ہیں اگسر کیوں پر آپ کو کیا چاہیے اس کی طرح کی ہوگا کہ بھئی جب آج صبح سے لے کر شام تک فون آنے ہیں تو کیا آئیں گے کیا خیال ہے انہیں بتا دی گیا ہوگا نا اگر کس نے نئی جائننگ کی ہوگی انہیں بتایا ہوگا کہ بھئی لوگ فاؤنڈیشن کی انفرمیشن لیتے ہیں لوگ ایڈرس پوچھتے ہیں لوگ فی سٹکچر پوچھتے ہیں لوگ موڈ آف پیمنٹ پوچھتے ہیں ایسی باتیں بتا دی گئی ہوگی تاکہ کوئی بھی بندہ جو کول اٹینڈ کر رہا ہے جب اسے کو بندہ انفرمیشن مانگے اس کو اسی طرح انفرمیشن دے دے سیم اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے اپنے 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 دیزائن کرنے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے آپ کی گیگ کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں کیا question آئے گا جیسے یہ دیکھیں کیا لکھا رہا ہے do you use any automated tools no i don't i do manual vector tracing اس کے ذہن میں پہلا question یہ تھا کہ بار بار یہ سواد پوچھ رہے ہیں تو اگر ہم یہ gig لگائیں گے تو یہ effect news بھی مارے کام آ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہ vector والی gig ہی لگانی ہے تو میں تو دس ایک ایسی gigs دیکھوں گا اور ان دس کے effect news دیکھوں گا ان دس effect news میں سے جو کامل effect news ہوں گے میں ان کو اپنا بنا دوں گا یہ duplication نہیں ہے یہ بات تو وہ ہے آپ تو customer کے لیے assist کر رہے ہو نا کبھی customer آپ کی gig کو دیکھے تو آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے دوسرا question دیکھیں کہ what type of image you need for your work اب یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں پوچھ آپ رہے ہیں لیکن بیسی کے لیے اس نے آپ سے سوال کرنا ہے اور اس کا جواب یہ دیا ہوئے آپ نے یہ کون سوال لکھ رہا ہے seller اور جواب بھی دے رہا ہے seller اور کس کے لیے دے رہا ہے client کے لیے اپنے client کو آنسر کرنے لگا ہوگا آگے کیا لکھا رہا ہے جی can you deliver within six or twelve hours یعنی کہ یہ سارے questions ہیں جو اس نے آپ سے پوچھنے ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ وہ آپ سے اتنے سارے messages کریں اس کو بہت ساری information تو پہلی ہی میرے جائے آپ نے امترلک سو یہ بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے رسائش کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے کیا پلین کیا کہ ہم لوگ گھر میں جا کے study کریں گے کہ ہم نے کون سی گیگز زدانی ہے یعنی آپ پہلی اپنی پہلی ایک یا پہلی دو گیگز کے اوپر ورکنگ کریں کیسے ورکنگ کریں سب سے پہلے کیا دیکھیں کمپیٹیشن چیک کریں کہ بھئی کون سی ہماری skill لائر گرافک ڈیزائننگ کی جس میں کمپیٹیشن ہائی نہیں ہے ملکہ تین لاکھ والی گیگ لگا کے تو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو سوائے ڈساکوائنمنٹ کے تو کچھ نہیں ملے گا نا شروع میں ایک گیگ ویسی بھی لگائیں گے ہم بعد میں لگائیں گے لیکن ابھی شروع میں ہم لگائیں گے لو کمپیٹیشن والی گیگز تاکہ آپ کو بیشک کام دو چھوٹا سا ہو جب آپ نے دیکھنا چھوٹے چھوٹے کام دیوں بیگراؤنڈ ایرے زر دیکھیں کتنا کمپیٹیشن ہے اور کون سا کام ہے آپ کا کون سا کام ہے جو مختصر سا کام ہوتے ہیں دیزائننگ میں ہاں فیسوائب کو دیکھئے گا فیسوائب کو دیکھئے گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تاسک دیکھیں جو کام آپ کو مل سکتے ہیں جن کے اوپر آپ دیکھیں کمپیٹیشن نہیں ہے لوگ بڑے کام ہیں تو پہلی گیگ ہم وہ والی لگاتے ہیں جس پہ کم لوگ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ ان گیگز پر جائیے گا جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ بہت سارا تاسک کرنا چاہتے ہیں تو کوئی واپنی آپ کی فیملی میں دو تین لوگ ہے نا ایک اکاونٹ اپنا بنا لیں ایک اپنی سسٹر کا بنائی ہے اپنے برادر کے نام سے بنا لیں ٹھیک ہے سکل تو آپ نے دینی ہے سب کچھ تو اکاونٹ مینٹین تو آپ ہی کر رہے ہیں لیکن آپ کے ایڈ کے ساتھ ایک ہی اکاونٹ بنے گا جس میں آپ کا ایڈی بھی اپلوڈ ہوگا ایڈی کارٹ بھی اپلوڈ کرنا ہے ہم نے ویریفکیشن کے لئے ان کو پتہ لگے کہ یہ کون صاحب ہے اور کسی ایک بندے کے دو اکاونٹ نہیں ہوں گے کسی بھی ایک بندے کا ایک ہی اکاونٹ ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے شروع میں یہ ساتھ اٹھ گیگز بڑی کم ہیں تو آپ دو اپنے ایک اور فیملی ممبر سے بھی ایک گیگ لگا لیں تاکہ آپ کی گیگز کی تعداد جانا ہوتا ہے لیکن پہلے مرلے میں ہم اپنی گیگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ گیگز کے لئے جائیں گے پہلے مہینے میں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کیا ہمیں ریزرٹ کیسے مل رہا ہے پینلل آپ لوگ کیا کام کریں ساتھ آپ اپنی لوکل پروفائل بھی بنائیں گوگل بزنس کے اوپر اپنی لوکل پروفائل بھی بنائیں تاکہ مثال کے دور پر ابھی آپ کے پاس ریویوز یہاں تو نہیں ہیں لیکن آپ نے کیا کیا گوگل پہ پروفائل بنا لی اپنی اور گوگل پہ آپ کو کلائنٹس بھی مل گئے تو گوگل پہ بھی تو ریویوز ہوتے ہیں تو آپ اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اور گوگل کے اوپر تو آپ ایک دوسرے کا کام کر کے خود سے بھی ریویوز لے سکتے ہو آپ ساری گلز ہوئے ہیں جب آپ کی پروفائل بن جائیں گے تو کم از کم سات آٹھ ریویوز تو ملی جائیں گے کہ ہم نے اپنا فیس بک پہ ڈیزائن کرایا ہوا ان سے تو تاکہ جب تک آپ کے پاس ریویوز نہ ہوں تو ہم ریویوز کے لیے گوگل سخت سے strong platform ہے main platform ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی utilize کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو لوکل بزنس ملنے کا بھی اس سے فائد ہے اس کے بعد یہ چیز تھی اس کو میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا یہ کیا چیز اب یہ دیکھیں تو ٹاپ فوکس کی ورڈ یہ جب آپ اپنے 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 جا کے فائد لکھو گے یہ نظر نہیں آئے کہ آپ کو یہ بجے یہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے لپ ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں میں بتاؤں گا یہ کیسے نظر آ رہے ہیں کیا ایسا کیا ہوا ہے کہ اس نے مجھے کی ورڈ بتائیں یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کی ورڈ کی بیس پر ہی تو مجھے کام ملنا ہے لوگ ڈھونگتے ہیں تو کی ورڈ کو ہی تو ڈھونگتے ہیں ٹھیک ہے جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤں گے گا کہ ٹاپ کی ورڈ کون سے ہیں میں اچھی گیک بھی نہیں لکھ سکتا اچھی گیک لگنے کے لئے جیسے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہتا بھئی اس کے اوپر کتنے ہیں 23 ہے اس کے اوپر کتنے ہیں 17 ہے اس کے اوپر کتنے ہیں 14 ہے نیچے آ جاں اس پر ایک ہے اس پر ایک ہے اس پر دو ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ اس کیورٹ کے اگنس کن کیورٹ پر گگز آ لیا جائے رہا ہے تو یہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسی کیا چیز آئی ہے یا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ پتا لگ رہا ہے ٹھیک ہے